اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمن سب سے پہلے ہیڈ لائنز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور امریکہ کے وزیر دفاع کے درمیان تیلی فون ایک رابطہ امریکی وزیر دفاع کے جانب سے پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا پینچرگان کے ترجمان جان کربی نے رابطے کی تزدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں شخصیات کے درمیان خطے کی سیکیورٹی، صورتحال اور استحقام سے متعلق مشترکہ مقاصد کے حصول پر بات چیت ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے حالات کے ذمہ داری پاکستان پر جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کچھ قوتیں ام کے مخالف کام کر رہی ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے افغانستان کی صورتحال پر جاری بیان میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اشرف غنی کے الزامات جاری ہیں مگر پھر بھی ہمارا رویہ مصبت ہے ہم افغانستان میں بہتری چاہتے ہیں اور وہاں کے عوام ام چاہتے ہیں پاکستان میں تائیونات اردن کے صفیر ابراہم المدنی کا نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد کا دورہ ترجمان پاکستان پاکستان کے مطابق اردن کے صفیر نے امیر البحر ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلائے خیال کیا گیا امریکی صدر جبائیس نے کہا ہے کہ افغان رہنما اپنی لڑائی خود لڑیں انہوں نے افغان رہنماوں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف متحد ہو کر جنگ کریں صدر جبائیس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان سے امریکی فوج کے ان خلاف کے فیصلے پر کوئی پچتاوہ نہیں ہم افغان حکومت کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے دوسری جانب درجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائیس نے کہا کہ کابل میں امریکی سفارت خانے کو لاحق ممکنہ خطرات کا جائزہ روزانہ کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے طالبان کے ہاتھوں افغان فارسز کی پسپائی کے بعد افغان صدر اشرف غنی نے آرمی چیف ولی محمد احمد زی کو برطرف کر دیا اور حیبت اللہ کو نیا آرمی چیف تاینات کر دیا اطلاعات کے مطابق افغانستان میں طالبان کی تیز رفتار پیش قدمی جاری ہے افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ہاتھوں افغان فارسز کی شکست کے بعد افغان آرمی چیف ولی محمد احمد زی کو عوضے سے اعتا دیا طالبان نے افغانستان کے اہم شہر پلے خمری کا کنچول بھی حاصل کر دیا مقامی عوضے داروں نعمت کے مطابق طالبان نے دار حکومت قابل سے ایک سو چالیس میل دور شمال میں اہم افغان شہر پلے خمری پر خفضہ کر لیا خیال رہے کہ اس سے قبل طالبان چھ سوبوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور دو سو سے زائد ازلہ پر بھی طالبان کا کنٹرول ہے کراچی کے ساحل پر بھسے بحری جہاز ہینگ چونگ سیون سیون کو حکومت پاکستان نے تحویر میں لے لیا تحویر میں لینے کا حکم نامہ وزارت برائی بحری امور نے جاری کر دیا حکم نامے کے مطابق بحری جہاز ہینگ چونگ سیون سیون کو سمندری کاموں کے لیے ناقابل استعمال قرار دیا ہے سندھ ہائی کورٹ بے کپیٹی کے ملازم کو واجبات ادا نہ کرنے کے ایک ایس کی سماعت عدالت نے چیئرمن کپیٹی ممتاز وڑائچ کو درخواست پر عمل درامت کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کپیٹی چیئرمن کو حکم دیا کہ خانون کے مطابق متاثرہ شخص کو واجبات ادا کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے ووڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈکیشن کاراچی نے گیاروی جماعت کے امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا ووڈ علامی کے مطابق نئی تاریخوں کے مطابق انٹر کے امتحانات کا آغاز تیس اگستے ہوگا جو کہ دو ستمبر تک جاری رہے گا اس کے علاوہ سپلیمنٹری اور سپیشل امتحانات بھی ہوں گے لاہور میں پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ارشد ندیم اور تلہا طالب کو دس دس لاکھ روپے انام دینے کا اعلان کر دیا ٹوکیو علمپکس میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ایتلیٹ ارشد ندیم اور تلہا طالب کو سبائی حکومت کی جانب سے انام دیا جائے گا لاہور کے نیشنل ہاکی سٹیٹیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سبائی وزیر اکھیل رائے تیمور بھٹی نے ارشد ندیم کا شاندار استقبال کرنے اور پیرا علمپکس کے لیے جانے والے دونوں ایتلیٹس کے تمام اخراجات پرداشت کرنے کا اعلان بھی کیا ہے کراچی کی مرکزی شہرہ آئی آئی چندریگر روڈ پر سیکیورٹی وینٹ کا ڈرائیور بیس کروڑ روپے لے کر فرار ہو گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا نیجی سیکیورٹی کمپنی تاریک روڈ سے بینک کی رقم ڈیلیور کرنے روانہ ہوئی تھی آئی آئی چندریگر روڈ پر گارڈز کچھ رقم لے کر نیچے اترے تو ڈرائیور وینٹ لے کر فرار ہو گیا افغان طالبان اور پاکستانی حکام کے معابین مذاکرات ہو گئے مذاکرات کی کامیابی کے بعد سے چمن پر پاک افغان پورجر باب دوستی کھولنے کا اعلان کر دیا گیا طالبان افغان کے جانب سے جاری علامی کے مطابق پاکستانی حکام کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد پاک افغان پورجر باب دوستی کھولنے کا فیصلہ کیا گیا نیشنل قوان ان اپریشن سینچر نے محرم الحرام کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی ان سی او سی کے علامی کے مطابق تمام مجالس اور جلوس کرونا ایسو پیس کے تحت منقب کر جائیں گے مجالس اور جلوسوں کے دوران ماس کا استعمال یقینی بنایا جائے گا مجالس اور جلوسوں کے دوران سماجی فاصلہ اور تھرمل اسکریننگ کا بھی خیال رکھا جائے گا لاہور میں غازیباد میں شہری نے لیڈی پولیو ورکر کو گھر میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا میڈیا ریپورٹ کے مطابق پولیو ورکر اکرام حاجد نامی خاتون کے جانب سے درچ کرائی گئی ایف آئی آر میں کہا گیا کہ اس نے پولیو کے کترے پلانے کے لیے ایک گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو ایک شخص باہر نکلا جو اسے اندر کھینچ کر لے گیا اور مارنا شروع کر دیا اس دوران خاتون پولیو ورکر کے کپڑے بھی بھٹ گئے نیوز اسٹوڈیا سے فیلحال اتنا ہی فیس ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں فالو کریں فیس بک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیس ٹی وی نیٹ ورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیس ڈات ٹی وی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویب سائٹ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویدیو